موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام ولا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ ومن والہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عید الازحاء کے آتے ہی جو سوالات عام طور پر مسلمانوں میں گردش کرتے ہیں ان سوالوں میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کیا خصی جانور کی قربانی درستہ ہے مسلمان ہمیشہ سے خصی جانور کی قربانی کرتے رہے ہیں ایک خاص طبقہ ہے عمت میں جو کافی زمانے سے خصی قربانی کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور ان کے اثر سے اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کو شبہات ہو جاتے ہیں کہ خصی کی قربانی نہیں کرنا چاہیے کیوں کہتے ہیں کہ یہ نقص ہے عائب ہے عائددار جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے شریعت نے ہمیں بے عائب جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے بات تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس شریعت نے بے عائب جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے کیا اس نے خصی ہونے کو عائب مانا ہے بتایا ہے شمار کیا ہے رسول اکرم نے اس کو عائب کہا صاحب اکرم نے اس کو عائب مانا ظاہر نہیں مانا اور دنیا بھی آج تک جانور کے خصی کرنے کو عائب نہیں مانتی بلکہ حسن مانتی ہے برا نہیں اچھا مانتی ہے اب آپ ایک بکرہ خصی ہو اور ایک بکرہ انڈوا ہو دو منٹ اس کے پاس اور ایک منٹ اس کے پاس درہا رکھ کر دکھائیے آپ انڈوے بکرے کے اندر جو ایک خاص قسم کی کریہ بو ہوتی ہے گھر میں اگر باندھ لیجئے تو پڑوں سے بھی پریشان ہو جائیں پھر اس کی ایک اور حرکت ہر وقت وہ ترہ ترہ کی آوازیں نکالتا رہتا ہے صرف بکری کو دیکھ کر ہی نہیں کسی کو بھی دیکھ کر یہاں تک کے آدمی تک کو بچے تک کو دیکھ کر اور پیشاب کر کر کے اپنے پیروں پر ایسی گند مچاتا ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی اس کو اپنے گھر رکھنے کے لیے رویدار نہیں ہوتا پھر مارکیٹ چلیے آپ اسی وزن کا ایک بکرہ خصی لیجئے اور ایک انڈوہ لیجئے اور پوچھئے اس کی قیمت کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے آپ کو بہت بڑا ہم یہ نہیں کہتے آسمان زمین کا لیکن بہت بڑا فرق آپ کو لگے گا انڈوہ بکرہ سستا ہے اور خصی بکرہ مہنگا ہے کیا کبھی ایفدار جانور کی قیمت بازار میں مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے جو لوگ اپنے گھروں میں بکرے پالتے ہیں وہ لوگ کبھی انڈوہ بکرہ پالتے ہیں نہیں پالتے خصی جانور پالتے ہیں صاف سترا نظیف اور اس کو خصی کیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت لذیذ اور بہتر ہو جائے اور فروا ہو جائے خوبصورت ہو جائے اور انڈوہ نہ تو لذیذ نہ خوبصورت اور نہ گوارہ بلکہ نہ گوار اس کا گوشت کھاتے ہوئے بھی آپ کو اس کی گند اس میں آتی رہتی ہے تو کسی بھی صورت یہ کہنا کہ خصی کرنا عیب ہے عیب نہیں حسن ہے خوبصورتی ہے نظافت ہے پاکیزگی ہے ہر طرح کی اور یونی چیزوں کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کا ویلو زیادہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے اور انڈوے کو مخصوص لوگ ہی پسند کرتے ہیں اور وہی لے جاتے ہیں اور وہی اس کی بود کو گوارہ کرتے ہیں اور گھروں میں اپنے ایک دو دن رکھ پاتے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خصی کرنا جانور کا نہ تو عیب ہے نہ برائی ہے نہ یہ نقص ہے بلکہ یہ حسن ہے خوبصورتی ہے اچھائی ہے اسی لیے مارکیٹ میں اس کی قیمت زیادہ ہے تو کسی بھی شک و شبہ میں نہ پڑھیں اور بغیر کسی شک و شبہ کو دل میں لائے ہوئے خاصی جانور کی قربانی کریں پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی